اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ لیڈر کے سوفا اور جیسے آج کل بیڈنگ کے ڈیزائن چال رہے ہیں اس طرح سے پیچھے بیک پر لیڈر کی ہیں ریکزین کی ہیں تو اس کو یہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں اسپیشلی اگر کلر بائٹ ہے یا آف وائٹ کلر ہے تو یہ بہت ہی جلدی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میری بیک سائٹ کا جو بیٹ کی بیک سائٹ ہے اس پر کتنا زیادہ ہے جو ہے یہ ہو چکا ہے راف ہو چکا ہے ڈرٹی ہو چکا ہے تو میں اس کو کرنے لگتی بھی سیمپل ہوم انگریڈینٹس کے ساتھ میں اس کو جو ہے نا ساف کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا ہے ہ тебя ہے کہ میرے کو کس پر کے ساتھ صاف کر دیوں کو یہ بلکل نئی جیسا اور صاف ستھ رہا ہو جاتا تو اچھا اس کے لئے دیکھ لیڈے میں نے کیا کیا چیزیں لیں Cons Vol感 carts لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ ٹوپیس لیا ہے کوئی سا بھی ٹوپیس لے سکتے ہیں کوئی سا بھی ٹیٹرجن سرف لے سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنے اس میں اور من ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گے شامپو اب یہ آپ کا اتنا اچھا سوفا کلینر اور لیدر کلینر کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں لیدر کی ہے ریکزین کی ہے تو یہ بہت اچھا آپ کا جو ہے بن گیا ہے اور آپ کو سپیشل اس کے لیے کوئی بھی کلینر سوفا کلینر لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سپیشل کلینر شیمپو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گی کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا ہمیں یہ ٹھیک فارم میں ہی چاہیے اور اس کے لیے یہ میں سکوچ پرائٹ یوز کر رہی ہوں اس طرح یہ بھی ہر کر میں مجود ہوتا ہے تو آپ یہ یوز کریں گے اس کے علاوہ میں نے اس سے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کے علاوہ میں ایک ڈوتھ بورش لوں گ کوئی سا بھی پرانا لے لیں یوز ٹوتھ بورش تو اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میری بیٹ کی جو بیک سائیڈ ہے یہ کتنی زیادہ راف ہو چکی ہے ڈرڈی ہو چکی ہے تو اب اس کے لیے یہ جو میں نے بنایا تھا دلینر یہ اس کو میں سارے اپلائی کر دوں گے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سارے اپلائی کر دینا ہے میں پہلے اس کو خاف پارٹ پر لگاؤں گی تاکہ آپ کو جو ہے نظر آ جائے اس کی اچھے طریقے سے ریزرٹس نظر آ ج دونوں کا میں پھر آپ کو ڈیفرنس دکھا دوں گی اور اس کو پہلے آپ نے اپلائی کر کے ٹری منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سفائی آئے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساسا یہ میں نے بیٹ کی بیک کے ہاف اسے پر لگا دیا دیکھیں دوسری سائیڈ ہاف آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ اسی طرح ہی ہے میں نے ہاف اسے پر لگا دیا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے برش پکڑ لینا جو میں نے ایک ساتھ برش رکھا تھا کوئی ب بھی آپ پرانا جو ہے برش یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سموکنگ ہوئی ہوئی اس کے لئے میں لائنز ہیں اور یہ بٹنز کی جگہیں کہیں بھی وہاں آپ نے اچھے طریقے سے برش مار لینا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ فارم سے اچھے طریقے سے سفائی نہیں ہوگی ہوئی ہوگی وہاں پر آپ نے یہ برش یوز کرنا ہے اور یہ اچھے طریقے سے ساری جبوں پر آپ نے اس کو اس طرح سے لگا لینا ہے جتنی در میں بے کام کر رہے ہیں اتنی دن میں ہمارے 3 دیو ٹو فور مینٹس گزر جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی کلیننگ کریں گے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چال رہا ہے لیدر کے سوفوں کا بھی سپیشلی اگر کلر اوف وائٹ یا وائٹ اول اس طرح میں آپ کو دکھایا تھا تو یہ بہت ہی جلدی گندہ ہو جاتا ہے نمائی ہو جاتا ہے اور براؤن کلر او گری کلر او اس پر ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نمائی نہیں ہوتا تو اگر لیدر کی ایگزین کی سوفیں ہو تو ریفنیس آجا اس طرح سے ریٹی ہو جائیں تو تو فرنیچر سارا اوورالی پرانا لگنے لگ جاتا ہے اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے صاف کریں گے اس کے لئے ہم کیا چیز یوز کریں گے جس سے ایزیلی جو ہے یہ صاف ہوتا رہے ہیں اگر یہ ہے کہ ہم جلدی صاف کر لیں تو کسی بھی چیز سے ایزیلی داغ وغیرہ اتر جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سرسے بعد صاف کریں جس طرح سے میں نے کیا ہے تو کافی زیادہ داغ تبے پڑ جاتے ہیں اور جو ہے بہت جلدی یہ ہوتا ہے کہ صاف نہیں ہ اس کے لئے سپیشل باز وقت بزار سے کلینر لے کے آتے ہیں تو میں نے آپ کو 3 سیمپل جو انگریڈنس بتا دی ہیں اس سے یہ آپ کا بہت اچھا کلینر تیار ہو جائے گا آپ کو نظر آ رہا کہ کتنی اچھی اس کی فارم بن رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے جو ہے تقریباً 3-4 منٹس بعد برش ماننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے اچھے طریقے سے میں نے سکوچ برائٹ کے ساتھ اس کی ساری سفائی کیت اس کو اچھے طریقے سے ملا تھا رگڑا تھا اس کی رگڑائی اس کے دوبے اتر گئے ہیں کوئی بھی آپ کا نرم سوف کپڑا لے کے ربسہ اس کو گیلا کر لیں بہت زیادہ گیلا نہیں کرنا کہ نوچڑنا شروع ہو جائے اور وہاں پر جو ہے آپ نے اس طریقے سے سارا اس کو اچھے طریقے سے گیلے کپڑے کے ساتھ ساف کرنا ہے کپڑا بہت زیادہ گیلا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ریزرٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنا اچھا ساف ہو رہا ہے کیسے چمک رہا ہے بالکل نیو جیسا اور یہ سلینر کے ریزرٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ میں نے ادھر ہاف جو اس کا پارٹ تھا وہ چھوڑ دیا تھا اور اب آپ کو میں دونوں کا کمپیریزن دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں باقی کا حصہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں یہ بلکل نیو جیسا ہو گیا اور یہ جو اس طرف والا حصہ یہ دیکھیں کتنا رف ہے ڈرٹی ہے اور داگ دب ہے کیسے دیکھیں اب یہ باقی کا حصہ ہے اس کو بھی بلکل اسی طریقے سے ساف کروں گے یہ سارا اپلائی کر دوں گے اس کے اوپر اور اس کو 3-4 میرٹس کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو بھی بلکل اس دیکھا رہی تھی آپ کو نظر آ رہی ہو کہ کتنی ٹھیک سی فارمیٹ سی چھاک بنی ہے کیونکہ میں نے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا وہ زیادہ پانی ڈالنے سے پتلا ہو جائے گا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے فارم کے ساتھ اس کی بہت اچھی اور سمودھ چھاک بن جائے گی اور اس سے بہت اچھی آپ کی جوائے سے گلیننگ ہو جائے بیٹ کا اتنا حصہ جو میں ساف کر رہی ہوں اس کے نیچے میں نے سارے دھونے والے کپڑے یا کوئی بھی آپ رف کپڑ دھونے والی بیٹ شیٹ جو آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی یہ ڈرپس وغیرہ گریں تو نیچے میٹرس کے اوپر یا آپ کی بیٹ شیٹ خراب نہ ہو یا میٹرس خراب نہ ہو تو اس لیے میں جو ہے نا دھونے والے کپڑے جو تھے بچوں کے وہ میں نے وہاں پا رکھ لیا تھے اس لائن میں یہ بیٹ کی بیک کے ساتھ نیچے میں آپ کو دخواہ دیکھتی ہوں یہ میں نے سٹارکرن بھی دکھایا تھا شاید آپ لوگوں نے ورنہ کی ہو یہ دیکھیں میں نے اتنے اسے کے سات جو میں نے ساف کرنا ہے نیچے دھونے والے کپڑے یا کوئی بیٹ شیٹ دھونے والی یا وہ آپ رکھ سکتی ہیں اس کو بھی ہم نے اسی طرح لگانے کے بعد برشتے سارے ساف کر لی تھی لائنز وغیرہ جہاں پر ہمیں لگ رہا تھا کہ فرم سے اچھے طریقے سے سفائی نہیں ہوگی وہاں پر ہم نے برشیوز کیا تھا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے ساف کر لینا ہے مل مل کے اور رگلائی کر کے اس کی وجہ سے زیادہ رگلائی نہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ دو ت اچھا ساف ہو ہے بلکل نیو جیسی چمک آگئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل نیا جیسا ہو گیا اب اس طریقے سے اپنے سوفے بھی ساف کر سکتے ہیں جو آپ کے لیدر کے سوفے ہیں کوئی اور فرنیچرز ہیں چیئرز ہیں کچھ بھی جہاں پر لیدر ہے ریکزین ہے اور یہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں سپیشلی لائٹ کلرز میں تو آپ اس کو ایزی لی گھر کے ہوم انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہیں جانام سے کلینر بنائیں اور اس طرح سے واش کر لیں یہ بہت ہی سمپ اور امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے اور یوسفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ چمک گیا ہے سارا اور اسی ہی ہوتا ہے کہ بلکل نیو لک آ جاتے ہیں موسیقی